ایک طرف کورونا وائرس جیسی قطعناک وبا سے ہندوستان کے عوام جہاں مستعدی سے جنگ لڑ رہے وہیں دوسری طرف غیر منظم طرح سے کیے گئے لوگ ڈاؤن سے اب عام لوگوں کی زندگی بھی مشکل تر ہوتی جا رہے ہیں سب سے زیادہ پریشانی میں تو دہلی فساد کے متاثرن ہے جن کے بعد آبادکاری کا کام چل ہی رہا تھا کہ اچانک لوگ ڈاؤن سے ان کے سامنے ایک نئی مسئبت آکھڑی ہوئی اور ان تک پہنچنے والی امداد کی راہیں بھی مزدود ہوتی جا رہی ہیں اس نازک وقت میں ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند ایک بار پھر مدد کے لیے سامنے آگئی تاکہ یہ متاثرین ضروری اشیاء کی قریداری بہ آسانی کر سکے چنانچہ پہلے مرحلے میں اکیانوے قاندانوں میں نقدی رقم تقسیم کی گئی اور یہ مالی مدد ہندو مسلم کی تفریخ کیے باقیر کی گئی ہے ان میں قابل قدر تعداد ضرورت مند اور مجبور ہندو خاندانوں کی بھی ہے مولانا مدنی کی ہدایت پر مفتی عبدالرزاق کے نکرانی میں کھجوری خاص اور گڑھی مینڈوں اور دیگر علاقوں کے متاثرین کو یہ مالی مدد فراہم کی گئی ہے جمعیت العلماء ہند کی طرف سے سو عدد مکانوں کی تعمیر اور مرمت کا کام بھی چل رہا تھا ساتھی متاثرین کی باز آبادکاری بھی لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سردست رک گیا مولانا مدنی نے کہا ہے کہ جمعیت العلماء ہند پہلے سے ہی دہلی فساد متاثرین کے درمیان کام کر رہی ہے مگر لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد ہم نے شدت سے یہ بات محسوس کی کہ بہت سے لوگوں کو ضروری اشیاء کے لیے پیسے کی اشد ضرورت ہوگی چنانچہ کچھ علاقوں میں لوگوں تک امدادی رقم نفطی پہنچا دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہنگامی حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے پیش نظر جمت العلماء ہند کی تمام صحبائی یونیٹون کو اس بات کی ہدایت کرتی گئی ہے کہ وہ مذہب کی تفریق کے بخیر ہر ضرورت مند کی مدد کریں اتبردیش کے تقریبا مختلف ازلامی ہیں ان کے رضاکار امداد اور راحت کے کامے مصروف ہیں دوسری ریاستوں میں بھی ضرورت مندوں کو راشن اور دوسری چیزیں مہیا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ملک کے لیے یہ نازک گھڑی ہے اور اس نازک گھڑی میں ہم سب کا یہ اقلاقی اور مذہبی فرض ہے کہ ضرورت مند اور پریشان کنہ ہر ممکن طریقے سے مدد کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے پڑوس اور محلے میں کوئی شخص بھوک آنا رہے خابل ذکر ہے کہ جمت العلمہ ہند ایک انتہائی قدیم اور نمائندہ تنظیم ہے جس نے اپنے قومی و ملی نظریے پر قائم رہتے ہوئے ہر معاقب پر انسانوں کی قدمت کی ہے فسادات ہو یا پھر قدرتی آفات سے ہونے والی تباہی اس نے مذہب سے اوپر اٹھ کر متاثرین کی مدد کو ہمیشہ اپنا نزب الان سمجھا ہے مولانا مدنی نے کہا ہے کہ غیر منظم انداز میں جس طرح لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اس کے مذہب اثرات رفتہ رفتہ ایک قدرناک شکل میں ہمارے سامنے آنے لگے ہیں دہلی اتپردش کی سرحت پر بے بس اور مجبور انسانوں کا سلاب یہ بتاتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لیتے ہوئے ہندوستان جیسے ملک پر پڑھنے والے اثرات پر غور نہیں کیا کیا جس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن شہری زندگی کے علاوہ بے مینے ہو کر رہ گیا اور اس صورت میں عام شہریوں کو جو پریشانی یا دقت ہو سکتی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا گیا اس بات کا ہی لحاظ نہیں رکھا گیا کہ ضروری اشیاء کی سپلائی کیوں کر ممکن ہوگی چودہ اپریل کی تاریخ ابھی بہت دور ہے مگر ابھی سے ضروری اشیاء کی قلت شروع ہو چکی ہے مولانا مدنی نے کہا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے پہلے حکومتوں کو ان تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے تھا مگر افسوس ایسا نہیں ہوا کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن ضروری تھا مگر اس کے لیے پہلے سے تیاری بھی کی جانے چاہیے تھی اب سرگوں پر لاکھوں کی تعداد میں بے بس اور غریب لوگوں کی اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کی مجبوری یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ حالات لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کس طرح اب تر ہوتے جا رہے ہیں وزارت سہت کی مطابق کرونا سے بچاؤں کا سب سے اہم علاج بھیڑ میں نہ شامل ہونا اور اکیلے میں رہنا اور دوسرے سے فاصلہ بنا کر رکھنا ہی اس کا علاج ہے لیکن اب جس طرح لوگ بھیڑ کی شکل میں نخل مکانی کر رہے ہیں اس سے لوگ ڈاؤن کی افادیت ہی ختم ہو گئی ہے جس طرح افرہ تفریقہ ماحول ہے اس سے اس وبا کے پھیل جانے کی خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ جس سے پورا ملک متاثر ہو سکتا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا غیر سرکاری تنسیمی کر رہی ہیں جس کے رضاکار اپنی جان جوکھا میں ڈال کر اس طرح لوگوں کی ہر ممکن طرح سے مدد کر رہے ہیں مگر حکومتوں کی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی علمیہ تو یہ ہے کہ پلس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے جو بے گناہ شہریوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی یہاں تک کہ لوگ ضروری سامان کی قرید کے لیے بھی گھروں سے باہر نکلنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہے